حضور سیدی و مولای بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیت والکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفى لمجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا روحه ونفسه وسهره وبسیه سیدی لت قیائب الاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلا اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فلردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت على اعدائه مجمعین من الآن الى قیمیم الدین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ يَسَّبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ شہادتِ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اور ہمارے اسلامی کیلنڈر کے غم کے سب سے بڑے دنوں میں سے ایک دن یہ دن ہے ماہِ رمضان کی برکتوں میں اتنا بڑا غم ہمیں ظالموں نے دیا کہ یہ کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا اور اس پہ بے انتہا ملائکہ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مرسیہ کہا ملائکہ نے غم منایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پہ مرسیہ کہا تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ روز شہادت امرومنین علیہ السلام میں کچھ مولا کے فضائل کچھ ان کے مسائب کو آپ کی خدمت میں پیش کریں اور میرے تمام سننے والے مؤمنین مؤمنات میرے بھائی بہن میرے بزرگ میرے بچے اس مجلسے جنابِ امیر المؤمنین مولا الموحدین سید الاولیاء اور ایمانِ کل کائنات کی جان ولایت کی شان مؤمنین کے یعصوب مرکزِ شیعانِ حیدرِ کررار تشیعہ کے پہچان اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام آج ہم ان کے کچھ فضائل و مناقب اور ان کے کچھ مسائب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے قرآنِ کریم نے علم کی بے انتہا تعریف کی ہے اور ومن اوٹھی الحکمتہ فقد اوٹھیا خیرن کثیرہ اور جس کو حکمت و دانائی دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی ہے حکمت دانائی علم اس کی بے انتہا تعریف جو آیت میں نے انتخاب کی اس میں اللہ سبحانت اللہ فرماتا ہے حَلْ يَسْتَبِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا وہ جنہیں ہم نے علم دیا اور وہ جنہیں علم نہیں دیا جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے کیا وہ دونوں مسابح ہو سکتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں قرآنِ کریم نے بہت سے تقابل پیش کی ہیں اور یہ تقابل اس لئے پیش کی جاتے ہیں کہ سوچنے والوں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کوئی واضح دلیل دے کوئی پیغام دے جس سے وہ حق کو پہچان سکیں سرور کائنات نے جہاں قرآنِ کریم کی اتنی آیات تھے وہاں پہ آپ میں رشاد فرمایا ہے انام مدینة العلم وَعَلِيُنْ بَابُهَا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ فَمَنَا رَادَ الْعِلْمَ فَلِيَعْتِ الْبَابُ جو جو علم چاہتا ہے وہ در کے ذریعہ ہے علی در ہیں در کے ذریعہ آئے کوئی میرے پاس مستقیم نہ آئے دوسرے مقابے فرمایا انا دار الحکمت وَعَلِيُنْ بَابُهَا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ حکمت اور علم دانائی عقل اس کی بے انتہا قرآنِ کریم نے مدح کی ہے اور سرور کائنات نے ان تمام چیزوں کا مرکز جنابِ امیرِ الْعُمِنِ نے علیہ السلام کو بتایا کہ مجھ تک پہنچنے کا اگر کوئی راستہ اور واسطہ ہیں تو وہ علی ابن وطالب علیہ السلام مولا متقیان کے جہاں بے انتہا فضائل و مناقب ان میں جو آپ کے فضائل میں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ سب سے بڑی فضیلت کونسی ہے لیکن کہ آپ کی ولایت کی زیادہ تعلیف کی جائے آپ کے علم یعنی جہاں پہ اتنے فضائل ہوں وہاں یہ بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کونسی فضائل کو پڑھے کونسی فضیلت کو بیان کرے اور کونسی فضیلت افضل ہے لیکن ان تمام فضائل کے اندر جنابِ امیر علیہ السلام کے علم سے متعلق سب سے عادت تعلیف کی گئی ہے کہ جو کچھ کائنات کے اندر ہے مولا کا مشہور معروف نحجو علاقہ میں بھی ہے اور اور بے انتہا کتابوں میں جملہ مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سلونی سلونی قبل انتفقدوں نے جو پوچھنا ہے پوچھلو سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو تو امیر رومین علیہ السلام کے علم کی جو فضیلت ہے وہ تمام اس لئے آپ نے خود بھی کہا بڑے بڑے بزرگ علماء نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے سے متعلق کونسی آیت اتنی آیات آپ کی شان میں کونسی آیت پسند ہے تو آپ نے فرمایا یہ آیت جہے تمام آیات میں مجھے سب سادہ پسند ہے جو میری شان میں آئیں کونسی بسم اللہ حیمانہ جن سورہ الرعد تیرمہ سورہ اور تین تالیسویں آیت وَيَقُولُوا لَذِينَ كَفَرُوا لَسَّ مُرْسَلَا قُلْ كَفَابِ اللَّحِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَنَعِنَكُمْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ یہ جو کافر ہیں بے میرے حبیب یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں آپ اللہ کے بھیجے ہوئے مرسل نہیں ہیں رَسَّ مُرْسَلَا آپ رسول نہیں ہیں آپ مرسل نہیں ہیں یعنی اللہ نے نہیں بھیجا آپ کو قول ان سے کہہ دیجئے كَفَابِ اللَّحِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ میرے اور تمہارے درمیان بس دو ہی گواہ کافی ہیں اس چیز پہ میری رسالت پہ اے خود اللہ گواہ کافی ہے قُلْقَفَابِ اللَّحِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنِعْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے پوری کتاب کا علم تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ اپنے حبیب کو بھی کہا کہ بس آپ کے لئے دو ہی گواہ کافی ہیں کہ آپ رسول ہیں اے خود اللہ دوسرا وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم وہ ہیں علی بن بن چالب علیہ السلام آئیں ذرا دیکھیں کہ جناب امیر نے اس حالت کو کیوں پسند کیا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا گواہ علی بن 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 چالب کو بتایا اپنے نام کے ساتھ جناب امیر کا نام رکھا خالق جس بندے کو اتنی عزت دے کہ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھے کہ اللہ کو ناز ہے کہ اس نے علی جیسا بندہ بنایا کہ جو لوگوں کے اندر اللہ کے محبوب کا حبیب خدا کا ان کے رسالت کا سب سے بڑا گواہ بعض ایک عالم نے کتاب لکھی ہے میرے پاس موجود ہے وہ اس کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ اگر کوئی دلیل نہ ہوتی جبکہ سینکڑوں ہزاروں دلیلیں ہیں جناب رسالت میں آپ کی رسالت پہ لیکن کہتے ہیں کوئی دلیل نہ ہوتی بس یہ ایک دلیل ہوتی اور وہ کیا جناب امیر علیہ السلام کہ اگر بس وہ ایک علیہ ہی ہوتے جناب رسالت میں آپ کی رسالت ثابت کرنے کے لیے تو کافی تھی آپ کہیں گے وہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ دو کبھی کیونکہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا لوگوں کے سامنے یعنی جو خدا کو نہیں مانتے ان کی رسالت کے لیے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام کی رسالت کے لیے سامنے جو آئے گا وہ علی بنیوی چالی علیہ السلام تو وہ کہتے ہیں بس یہ ایک علی ہی کافی ہیں یعنی یہ جو قرآن ہے رسول خدا کی رسالت کے حقانیت کے دلیل یہ جو اتنے موجزات دکھائے یہ جو نماز میں ان کی قواہی دی جاتی ہے اتنی اذانیں ان کے لیے ہیں ان کے حرم کو دیکھیں اور انہوں نے جو موجزات دکھائے جسم میں چوبیس موجزات اور جان کے دل ٹھکڑے کرنا یعنی یہ تمام موجزات اتنے موجزات دکھائے یہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا صرف ایک علی بنی بچالیب کا وجود مقدس ہوتا تو رسالت کی گواہی کے دور پر کافی تھے کیوں کہ اس آیت کے زمین میں قل کفا کافی ہیں قل کفا باللہ شہید ہم بینی و بینکو من انتفیل کتاب تمہارے اور میرے دنمیان میں بس دو گواہ کافی ہیں لیکن کائنات کے اندر جتنا جنابِ امیر علیہ السلام کے اوپر لوگوں نے ظلم روا رکھا یعنی جتنا ان پہ مظالم کیے بڑا مشکل ہوتا ہے میں یہ ان حالات کے اندر مجالس کیونکہ میں مجمعہ کا عادی ہوں بغیر مجمعہ کے لئے مجلس پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کیونکہ ہم کیمرے کو دیکھے سے پڑھتے ہیں میں کبھی کیمرے کو مشکل لیکن نوٹسٹ لیتا ہوں جب مجلس پڑھا ہوتا ہوں تو میں مجمعہ کے ساتھ بہت زیادہ انوالف ہوکے پڑھتا ہوں بہت سے مشکل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نہ سلوات کہہ سکے اور پھر روزے کے حالت ہو اور مجمعہ بھی نہ ہو تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ پھر بھی وہ ایکسپریشنز آلنے کوشش کروں اور بغیر اس سلسلے کے جو ہے بغیر سلوات کے بغیر کسی نعرے کے بغیر کسی آہ یا واہ کیونکہ آئیم علیہ السلام کا جب اہلِ بیت کا تذکر آئے فضائل ہوں تو خود بخود انسان کے موں سے واہ اور جب مسائب ہوں تو خود بخود آہ یہ ایک نیچرل چیز ہے یہ ایک مسنوعی شہنی ہوتی بلکہ انسان جو مجلسوں کا عادی ہو جاتا ہے اس کے قدرتی طور سے مجال سن سن کے اس کے دل سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے خود بخود یہ اثرات ہوتے ہیں تو آئیں ذرا جنابِ امیرؑ سنکھے میں بہت اتنا وقت نہیں لے سکتا آئیں جنابِ امیرؑ علیہ السلام کے فضائل و منعقب کے اندر دیکھیں جہاں پہ اتنے فضائل و منعقب لکھے کسی امیرؑ 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 کے بڑے سے بڑے دشمن نے یہ نہیں لکھا کہ علی یا امیرؑ 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 کے بیٹے کوئی بھی یعنی آئیں مہلِ بیت علیہ السلام ان میں سے کوئی بھی علم میں کم تھا سب نے ان کے علم کی سب سیادہ تعریف کی علم کی سخاوت کی شجاعت کی شہامت عظمت عصمت پاک دامنی یعنی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے تمام دشمنوں تک نے اقرار کی ہیں جو ان کے بدترین دشمن ہیں اب نام لینے کی صورت نہیں لیکن بدترین جو دشمن آنے اہلِ بیتے ہیں اور آج تک ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت سوڑا کہتے ہیں تعریف میں گزرے ہیں ان کے نام نہیں بھئی یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ دشمن شناسی انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ انسان کو پہچانو اور آج تو ہمیں کیسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں بہت سے جہاں وہ بیگانے اپنوں کے لباس میں آکے اہلِ بیتے علیہ السلام کی وہ فضیلت اگھٹانے کوش کرتے ہیں یا بعض اوقات ان کی وہ مسائب اور ان کے ان تمام کے تمام اہلِ بیتے علیہ السلام کے فضائل کو کہتے ہیں کہ نہ پیش کیا جائے بہر عالم میں اس میں نہیں جانا چاہتا تم اس بات پہ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنے فضائل و مناقب قرآن کریم کے اندر بے انتہا آیات ہیں جنابِ امیر علیہ السلام کی شان اور ان آیات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ پہ آپ کو جنابِ امیر علیہ السلام کے مقام اور عظمت میں ایک شئے نظر آئے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں جہاں جنابِ امیر کی فضیلت پشکی ہے چاہے واحد کا سیغہ استعمال کیا ہو چاہے جمع کا سیغہ استعمال کیا ہو ایک چیز مسلم ہے کہ کوئی امیر المؤمنین کی اس فضیلت میں صحابہ رسول میں یا عمت میں کوئی بھی جنابِ امیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان جیسا بن کے نہیں دکھا سکتا یہ سب سے بڑی جنابِ امیر علیہ السلام کے کمال ہے کہ کوئی بننا بھی چاہے تو علی بن نہیں سکتا ان کے جیسا بن کے نہیں دکھا سکتا اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ دعوت دی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر ملانے کوشش کرے آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمام کے تمام انسان کے لیے یہ اِنَّا خَلَقْنَا اِنسَانَا اَحْسَنَ تَقْوِیم یعنی انسان کے لیے احسن تَقْوِیم کا اللہ نے رتبہ قرار دیا لیکن علی جیسا بننا ممکن نہیں ہے کوئی علی بن نہیں سکتا یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو کمالات محمد والے محمد علیہ السلام کو دی ہیں وہ انہی سے مخصوص ہیں کوئی محمد بن نہیں سکتا یعنی ایک تو ایک تو یہ ہے کہ عصمت عصمت کا درجہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا عصمت اقتصابی نہیں ہے قصبی نہیں ہے تحصیلی نہیں ہے یعنی انسان معصوم بن نہیں سکتا دوسرے یہ کہ کچھ ایسے فضائل و کمالات ہیں جیسے علم یعنی علم خاص جو اللہ تعالیٰ نے ان کا علم وحبی ہے یعنی ان کو عطا کیا گیا یعنی اس طرح سے بہت سے اور فضائل و کمالات ہیں مکہ میں دیکھیں حیلان رسالت سے پہلے دس برس حیلان رسالت کے بعد یعنی پوری ان دس برس میں ہاں ٹھیک ہے بچپنا تھا لیکن پھر بھی رسول خدا غارہ حیرہ میں جاتے ہیں تو یا جناب خدیجہ یا جناب امیر رسول خدا کے لئے وہاں غارہ حیرہ تک جا رہے ہیں کھانا لے کے جا رہے ہیں مکہ سے آنا پیدل آنا وہاں تک جانا اہلان رسالت کے بعد سب مشرقین کے مقابلے میں تنہا ڈٹنا یہ جناب امیر علیہ السلام بیمبر پہ ظلم ہوئے لیکن جناب امیر نے وہ سارے مظالم برداشت کی جھیلے وہ ساتھ میں ہر ظلم میں جو رسول خدا پہ اٹھا گیا ہر ظلم کے اندر جناب امیر علیہ السلام مقابلے کے لئے ساتھ کھڑے تھے ہر جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام رسول خدا کے ان مظالم کو جھیل رہے تھے آب آگے کرتے آب پتھر چلتا سینے پہ لیتے پھر مدینے میں آگئے پھر تمام جنگوں میں جناب امیر علیہ السلام نے حصہ لیا کسی نے کوئی بھی دوبارہ مقابلہ کیا تو جناب امیر سب سے آگے کھڑے ہوئے خبردار کوئی اگر حملہ کرے تو مجھ پہ حملہ کرے میں حبیب خدا پہ حملہ نہیں ہونے دوں گا اور پھر اتنا نہیں یہ تو تین ندوار ہوگا کہ اعلان رسالت سے پہلے بھی آپ سختیاں جھیلتے رہے اعلان رسالت کے بعد مکہ میں پھر اعلان رسالت کے حجرت کے بعد اور پھر حجرت کے بعد جناب امیر یعنی رسول خدا کے بعد کا دور بعد رسالت وہ سب سے جو سخت دور تھا کیونکہ اب تک سارے دشمن بیرونی دشمن تھے اب اندھرونی دشمنوں سے مقابلہ تھا سب سے زیادہ جو سخت ہوتا ہے نا مقابلہ جو سب سے مشکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے داخلی مقابلہ مولا نے بدر میں مقابلہ کیا احد میں مقابلہ کیا خندق میں مقابلہ کیا خیبر کا در اکھارا ایک سے ایک جنگ لڑی لیکن کسی مقام پہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی لیکن بات رسالت جنابِ امیر علیہ السلام نے کہا یہ جملے سمال کیے فَأَمَّلْ لِيَعْلِي فَمُسَحْحَدُنْ فَأَمَّ حُزْنِ فَسَرْمَدُنْ آج کے بعد میرا غم کبھی ختم نہیں ہوگا جنابِ رسالت محاب کی دخترِ وحیدہِ شہیدہ ایک ہی بیٹی ان کو شہید کیا گیا اور جنابِ امیر پہ بے انتہا ظلم ڈھائے گئے ایک انسان کا بیٹا شہید ہو جائے بچہ شہید کر دیا جائے بیوی کو شہید کر دیا جائے ایک آدمی بے بس ہوتا ہے اس کا بس نہ چلے یہ کوئی بچی کے بچارہ بس نہیں چلا ہے ایک آدمی بے بس نہیں ہے ایک آدمی بہت شجاہ ہے دلیر ہے اس کا اپنے ہاتھ کو رکھ کے رکھنا تلوار کو نہ اٹھانا اس کے لئے بہت صبر چاہیے مولا فرماتے ہیں میں نے اتنا صبر کیا ہے اتنا صبر کیا ہے کہ اب صبر بھی مجھ سے کہتا ہے یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا اب صبر بھی مجھ سے کہتا ہے یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا جنابِ امیر علیہ السلام نے پھر دوسرا مرحلہ مولا کا دوسرا مرحلہ جنابِ رسولِ خدا کی تو خود جنابِ امیر علیہ السلام نے غسل و کفن پھر جنابِ سیدہ کا غسل و کفن ایسا غسل و کفن کہ جس میں مولا بلند آواز سے روپڑے وہ علی شیرِ خدا کہ جنہوں نے بڑے بڑے دشمنوں سے مقابلہ کیا لیکن اس سرحاں سے کہیں پہ جنابِ امیر نے اظہارِ غربت نہیں کیا کہ آج میں یہاں ایک ایسا لاشا اٹھا رہا ہوں میں ایسی تنہائی کے اندر مولا کا وہ جنابِ خاتونِ جنت کے جنازے پہ رونا بھلایا نہیں جا سکتا لیکن اس کے بعد پھر جنابِ بنتِ رسالت کے بعد مولا کہتے ہیں کہ ایسی مغربت تنہائی ہے کہ رسولِ خدا جب بھی افسردہ ہوتے تھے تو مجھ سے بات کر لیتے تھے یا علی میں پریشان ہوں یہ مسائل ہیں یہ ہو گیا ہر انسان کو کوئی آدمی چاہیے ہوتا جس سے اظہار کر سکے کہ میں غمگین ہوں لیکن پیمبر کے بعد میرے پاس کوئی نئی جس سے میں اظہار کر سکوں کہ میں بھی غمگین ہوں یعنی مولا اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ حسنین چھوٹے ہیں میں انہیں بتانا نہیں چاہتا اپنی جگہ پہ مولا کی مظلومیت سے مولا بتانا نہیں چاہتے میں کتنا پریشان ہوں سیدہ کس مسائب سے گزر رہی ہیں میں بتانا نہیں چاہتا جنابِ امیر کو جو چہنے والے تھے جنابِ سلمان ابودر مقداد انہیں اتنا سختی میں رکھا گیا کہ مولا دیکھ رہے ہیں کہ ان سے بھی بات نہیں کی جا سکتی اب جنابِ امیر سہرہ میں جاتے ہیں کہتے ہیں اوہ سہرہ یہ نہ سوچنا کہ تُو تنہا ہے ذرا میرے دل کو آ کے دیکھ میں کتنا تنہا ہوں پھر کہتے ہیں کوئے میں جا کے اے کوئے اپنی گہرائی کو مت دیکھ ذرا مجھے آ کے دیکھ میں کتنا گہرا ہوں مولا نے پھر پانچوہ دور مولا کی اپنے خلافت کا خلافت کا دور آپ سوچیں کہ مولا کی اپنی حکومت تھی مولا کی اپنی حکومت لیکن اپنی حکومت میں کبھی جنگِ جمل مولا پہ مسلط کی گئی حملہ کیا گیا اے لی کو مارو پھر کبھی جنگِ سفین مولا پہ مسلط کی گئی ڈیڑھ سال مولا مقابلہ کرتے رہے پھر جنگِ نہروان مولا کے خلاف لوگ مسلسل جنگِ مسلط کرتے رہے پھر جو مارے گئے اپنے بھی کہنے لگے رہے علی کے ساتھ گئے تھے ہمارے بیٹے مارے گئے مولا کتنا کس کس کو جواب دے مولا تنہا ہے اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں نہیں میرے بچو کیوں مولا کے سارے بال ریش مبارک کے سفید ہو گئے تھے کبھی سوچا کہ مولا کے اتنے شیرِ خدا لیکن سارے بال سفید ہو گئے مولا کیوں اتنے بال جلدی میں کہوں گا کسی نے اتنے مسائب نہیں دیکھے جتنے جنابِ امیر نے اگر واقع کربلا نہ ہو تو سب سے زیادہ مظلوم جنابِ امیر المؤمنین ہیں واقع کربلا میں جنابِ امیر علیہ السلام کے بعد واقع کربلا ایسا واقعہ جس کو کہا جا سکتا ہے سب سے مظلومیت کا واقعہ کہ جہاں ایک دن میں بہتر کو مارا گیا لیکن اگر واقع کربلا کو ایک طرف کیا جائے تو امیر کی پوری زندگی میں بہت مسائب آئے بس بھی دو جملے اور مسائب کے پیش کروں گا اس سے پہلے کہ شہادت کو پڑھوں امیر المؤمنین کی شہادت سے مطالق جملے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جنابِ امیر علیہ السلام ایک مرتبہ انیس وی کو اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں آج ذرا میرے بیٹوں کو بلاو سب کے سب چلے جائیے مولا کیوں بابا کیا بات ہے کہ نہیں سب چلے جاؤ بیٹوں نے کہا آج ہماری باری نہیں ہے کہ نہیں آپ جا کے حفاظت کیجئے کوفے کے دروازے کی کوفے کے سارے کے سارے آج آپ چلے جائیے ٹھیک ہے بابا آپ کا حکم ہے مولا کہ آج مزاج بدلہ بدلہ سا ہے سارے بیٹے سمجھ رہے کوئی بات ہے امام حسن حسین جو جانتے ہیں وہ ظاہر نہیں کر سکتے بابا کا حکم ہے چلو ہم آج حفاظت کریں گے بیٹیوں سے کہہ دیا آج آپ سب کی سب اپنے اپنے حجروں میں رہیں بابا کیا بات ہے کہ نہیں کچھ نہیں ایک مرتبہ جناب امیر چلے جب چلے تو جیسے ہی سہن میں نکلے سارے کی ساری مرغابیوں نے راستہ روکا راستہ روکنا تھا مولا کے ابا میں چونچے ڈالنے لگی جناب زینب نے کہا بابا کبھی بھی یہ اس طرح سے آپ کا راستہ نہیں روکتی مولا نے کہا انہنہ نواحی یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے یہ جانتی ہیں علی اب چل کے نہیں آئیں گے بس بیٹیوں کو پتا چلنا تھا ساری کی ساری بیٹیاں تڑپنے لگی کیا بات ہے بابا اس طرح سے کیوں جا رہے ہیں ایک مرتبہ جناب امیر چلے جیسے ہی چلے مسجد کی محراب کی طرف خود جانے سے پہلے گلدستہ منارہ میں ایک مرتبہ گلدستہ ازان میں آئے خود ازان دی ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر بس مولا کہا اللہ اکبر کہنا تھا بیٹوں کے کان میں آواز گئی کہا بابا خود ازان دے رہے ہیں بیٹیوں نے رو کے کہا کتنا درد ہے بابا کی آواز میں ایک مرتبہ مولا چلے محراب کی طرف دیکھا کوئی آدمی الٹا سو رہا ہے اسے جگہ آٹھو کر ماری کا اٹھ نواز کا وقت ہے تو اپنا کام کر مولا محراب میں آئے محراب میں آنے کے بعد مولا امیر المؤمنین نے نافلہ شروع کی نافلہ نماز پڑھ رہے تھے ابھی فضل کی نافلہ پڑھ رہے مولا کے ایک مرتبہ ایک ملعون نے تلوار اٹھائی جو وہ تیز کرتا رہا تھا کئی دنوں سے سہر میں مجھا رکھی تھی مولا کی گردن کاٹنا چاہتا تھا لیکن شیر خدا کا سجدے میں اتنا روب تھا تلوار سر میں ٹیڑھی لگی ایک مرتبہ سر میں شگاف کیا مولا سجدے سے اٹھے نافلہ نماز کے اقتدام پہ کہا بسم اللہ و باللہ و الہ ملت رسول اللہ فستو بے رب القعبہ فستو و رب القعبہ ایک مرتبہ مولا نے آوازی وہا جراب جبرائیل چلے آواز مرسیہ پڑھتے ہوئے تحد مت واللہ ارکان الہدہ حلہ کے دین کے سارے ارکان تباہ ہو گئے بس مرسیہ سننا تھا آنڈھی چلنے لگی بیٹیا تڑپنے لگی بیٹوں نے آواز سنی مولا حسن نے کہا تیزی سے چلو بابا کو ضربت لگی ہے ایک عباس جناب امیر علیہ السلام نے کہا بیٹا میرے سر میں ضربت نماز کو مکمل کر دے بس بھئی ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا بیٹو بھائیوں سے کہا چلو سب کے سب چلو وہاں پہ ایک مرتبہ میں سارے مسائحب چھوڑ کے دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا ایک مرتبہ امام امیر المؤمنین نے کہا مجھے گھر لے چلو دائیں طرف سے امام حسن مجتبہ نے تھاما بائیں طرف سے امام حسین نے پکڑا قدموں سے جناب عباس و محمد حنفیہ نے اٹھایا گلی میں مبارک کو لے کے چلے جناب امیر کو گھر لے کے چلے ہنسو نہیں امام حسن کو روتا دیکھا کہ نہیں بیٹا ایسی باتیں ہوتی رہتی ہے مردوں کو بڑے بڑے امتحان آتی بیٹا کوئی بات نہیں بابا آپ کی جدائی مرداش نہیں ہوگی ایک مرتبہ جناب امیر نے اپنے اصحاب سے کہ رک جاؤ کوئی میرے ساتھ گھر میری بیٹیوں کا خبر مل چکی ہے میری بیٹیوں کا رو میرے اصحاب کے کانوں میں رونے کی آواز میری غیرت برداش نہیں کرے گی رک جاؤ مولا نہیں رو ایک مرتبہ جیسے ہی گھر لے کے آئے مسجد کوئی کے ساتھ متصل مولا کا بیت شرف ہے جیسے ہی گھر لے کے آئے گھر لانا تھا دروازہ کھولا جیسے دروازہ کھولا سامنے جناب زینب کری جی مولا نے جناب زینب کو دیکھا کہ بیمی رو رہی بس بیٹیوں کا رونا مولا سے پرداش نہیں ہوا بیٹیوں کو روتا دیکھا خود مولا رونے لگے کہ بیٹا مجھے زمین پہ گھڑا کر دو میں بیٹیوں کے سامنے بیٹوں کے ہاتھوں پہ نہیں جاؤں گا جناب امیر علیہ السلام نے ایک مرتبہ اندر قدم رکھا گا بابا یہ کس نے ہمیں پردیس میں یتیم کر دیا آج ساری کائنات یتیم ہو گئی ہم سب کے زم مولا شہادت کو برداش نہیں کر سکتے جناب امیر ابن بی علیہ السلام نے جس انداز سے اندر گئے میں نے تمام کر دیا مولا آپ کی شہادت ہو گئی ایک مرتبہ جب شہادت کا وقت آیا مولا نے آواز دے کہ کہ بیٹا حسان ذرا مجھے بٹھا دو میرے بھائی رسول خدا آگئے آپ کی والدہ فاطمہ آگئے انبیاء استقبال کے لیے آنے لگے سب تازیمن گھڑے ہوئے میں کہوں گا مولا کتنی مظلومیت ہے سر میں ضربت ہے آخری جملے بس بھی ایک مرتبہ چلے جناب امیر علیہ السلام کو لے کے چلے جناب امیر کو لے کے میں اس کو کس سب 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 موسیقی